بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوں کے مطلق ارز کر رہا تھا اور دوران بیان آزان ہو گئی تھی تو لہٰذا بات دوری رہ گئی تھی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی آپ نے باتیں تو اتنی لمبی کر دی لیکن وہ نسخہ نہیں بتایا تو لیجئے سن لیجئے جو لوگ باقائدگی سے دیکھتے ہیں جنہوں نے چینل کو لائک کیا ہوا ہے سسکرائب کیا ہوا ہے ان کو یہ بات پانچ ہی جائے گی ایک پاؤ ابلتے ہوئے پانی میں آدھا اونس جو شاندہ جو جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہو مختلف جڑی بوٹیاں بیری کے پتوں کو شامل کریں میدہ سک کے چھلکے کو بیری کے پتوں کو اور یہ جو بوٹ روز ہوتا ہے ٹالی کا درخت جس کے کہتے ہیں شیشم کا درخت ان کی کنپ لیں وہ لے لیں ان کو پانی میں کیا کر لیں کوٹ کے چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر اس کو ابال کے تھنڈا کر لیں تو ایک آمیز سار سا بن جائے گا جو شاندہ سا بن جائے گا اس کو بالوں پہ ملیں مساج کریں اور پھر سائی اس کو دھونے کی طرح دھو کے بالوں کو گیلا کر کے چھوڑ دیں گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد اچھے سابن سے سر کو دھو لیں اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ شیشم کے پتے ہیں یہ اس کا ایک گاڑا سا جو شاندہ بن جاتا ہے ساری وہ آمیزش اس کے اندر ہو جاتی ہے سلیش ٹائپ بن جاتا ہے گوند ٹائپ بن جاتا ہے تو اس کو بالوں پہ پہ لگائیں لیپس ہی بن جاتی ہے لیستار جل کی طرح بالوں کو صحیح مضبوط کرتا ہے جڑوں کو مضبوط کرنا کبھی تجربہ کیجئے گا یا بیری کے پتوں سے کوٹ شاند کے اس سے بسر دھو نا روحانی اور جسمانی دھونوں قسم کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا یہ ختم کر دیتے ہیں بیری کے پتے اور آپ کو پتا ہے کہ مردے کو بھی اس سے غسل دیتے ہیں ہمارے ہاں تو بڑا رواج ہے مردے کے پانی کو جب غسل کے لئے عبالتے ہیں پانی کو تو بیری کے پتے ڈالتے ہیں یا زیتون کے پتے ڈال کر اس میں کیا غسل دیا جاتا ہے اللہ خود تبارک و تعالی نے بڑی برکت رکھی ہے صدرات المنتخہ اسی وجہ سے وہاں بیری کا درخت ہے اس وجہ سے اس کو صدرات المنتخہ کہتے ہیں اور بیری کے درخت کو کٹنے کی بھی سخت ممانت ہے اس کا گناہ ہے کٹنے کا اور ویسے ہی پھل دار درخت جہاں پہ ہوں سایہ دار درخت جہاں پہ ہوں ان کو کٹا جائے تو بے برکتی پیدا ہوتی ہے خیر اور برکت جو گر میں گرانے میں علاقے میں خاندان میں ہوتی ہے وہ ساری اجڑ جاتی ہیں اس لئے درختوں کا خیال رکھی ہے سایہ دار اور خود سن پھل دار درختوں کو کٹنے کی ممانت ہے یہ بات یاد رکھیے گا اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے بال یا کسی اور وجہ سے گر رہے ہوں تو اس پانی سے کیا کریں دوئے انجیر خوشک روزانہ کھانے سے بھی انجیر کھانے سے بھی زیتون کا پھل کھانے سے بھی بالوں کی افضائش ہوتی ہے گرنا بند ہو جاتے ہیں اور ایک پاؤ زیتون کا تیل اور آدھا پاؤ آملے کا تیل ایک پاؤ زیتون اور آدھا پاؤ یہ جو مقداریں ہوتی ہیں ہکمانے لکھی ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں نسخہ بنانے کے دوران میں مقدار کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اس کی تاثیر کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گرب اور صد کو تھنڈا ملا کے اس کو معتدل کیا جاتا ہے ان چیزوں کا خیال لگا کر رکھ لیجئے لگانے سے قبل اچھی طرح حال لیں اور روزانہ رات کو خوب مساج کر کے صبح کسی اچھے سابن سے شمپو سے دھولیں اور ایک ماہ کے بعد اپنے بالوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے آزمائش سرت ہیں آملے کا تیل اور زیتون کا تیل آدھا پاؤ اور آملے کا تیل آدھا پاؤ ان دونوں کو ملا لیں اچھی طرح ان کو کیا کر لیں مساج کریں سے اور پھر ایک ماہ کے بعد دیکھیں روگن بادام بادام کھانا بھی اور اس کا تیل بھی استعمال کرنا اور انڈے کی زردی اور انڈہ کھانا بھی یہ لوگوں نے ویسے ہی میشہور کر دی ہے کہ انڈے کھانا یہ ہے وہ ہے اس کی زردی کے اندر کو لسٹرول بال جاتا ہے یہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر اپنی حکمت کے مطابق اپنی نعمتوں کو ایک برابر اور تناسب سے رکھا ہے انڈے کی زردی کو اور سفیدی کو دونوں ہڈیاں ہوں اس کا شوربہ نکالیں تو پھر کہیں ہڈیاں گرم تھی اور شوربہ اس کا کیا ہے جب سفیدی اور زردی دونوں ایک ساتھ رہ رہی ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے چوبیس گھنٹے انڈہ مرگی کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر اس کے کھانے تاکہ جتنے بھی دنے وہ دونوں ملی ہوتی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ لیں میں تو ایک ناکست سی رائے پیش کرتا ہوتا ہوں آگے سمجھ اور گرائی تک جانا آپ کا کام ہے اس کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنیشنرز کنیشنرز ہیں اس سے کھوپڑی پر جمع مردہ کھلیے بھی کیا ہو جاتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں کھل جاتے ہیں انڈے کی زردی کو آپ یوں طوی پر رہ کر جلائیں کہ وہ ایک جلسی بن جائیں کالی جس طرح پالش ہوتی نا اسے بن جائیں اس کو گنجے پن کے لیے استعمال کرتے ہیں خارش کے لیے استعمال کرتے ہیں مردہ کھلیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہر چیز کا اپنا کمال ہے کھانے کے اندر تاثیر اور ہوتی ہے باہر اور اندر اثرات کے لحاظ سے تاثیرات اس کی کیا ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں تو بالوں کو لمبا گناسہ کرنے کے لیے مزید جو نسخہ رہا گیا تو وہ آپ کی خدمت میں گوشت دار کر دیا آگے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حکمت کاملہ کے تفیل واسطے سے فائدے سے نوازے ہیں